یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کی دارالحکومت دہلی کے اسیملی الیکشن میں عام آدمی پارٹی نے ستر میں سے سٹسٹ سیٹس یعنی سکسٹی سیٹس حاصل کر کے ہندوستان کی تاریخ میں اپنا نام سنہرے الفاظ میں درج کرا لیا ہے عام آدمی پارٹی کی اس بمپر جیت پر لوگ اپنے اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں تو ہندوستان کے شاعروں نے بھی عام آدمی پارٹی کی جیت پر بہت سے شیئر اور غزلے لکھی ہیں وہ آپ کو ہم سنوائیں گے لیکن پہلے ان کی سنیے یہ پرگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں اور اپنی کل فرن کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجیے رومانٹک سیٹ اور فنی شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست شفیق خان اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سرزمین قبیر جی ہاں قبیر داد جی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا سنت قبیر نگر اسی سرزمین سے تعلق ہے جناب اصد نظامی صاحب کا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اور شائر بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں بی او ایم ایس وہ کیے ہوئے ہیں یعنی کہ شائری کے ذریعے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور اپنی دواؤں کے ذریعے حکمت میں بھی ان کے پاس علاج ہے لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی نے تاریخی جیت حاصل کی ہے دیلی کے اسیمبلی انتخابات میں تو اس کو اپنی شائری میں کس طرح سے بیان کیا ہے جناب اصد نظامی صاحب نے جو پیشے سے حکیم ہے لیکن شائری میں بھی وہ حکمت کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی یا ارون کے جروال کی خود کو انہوں نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے تو جناب اصد نظامی صاحب کے آپ ہماری آواز سننا ہے اصد صاحب کے آپ ہماری آواز سننا ہے تو اصد صاحب آپ کی جو یہ شائری آپ نے لکھی ہے خاص طور پر جو آپ سنانے جا رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوئی یہی وجہ کہ عام آدمی پارٹی نے جیت حاصل کی تو بھئی بہت سب نے لکھا ہے تو میں بھی لکھوں یا اور بھی کچھ وجوہات ہے نہیں ایک خاص وجہ یہ ہے کہ میں بھی اس پارٹی سے دلی طور پر جڑا ہوا ہوں چونکہ سیاست میں جا نہیں سکتے لیکن دل سے جڑے ہوئے تھے اور ایک میسیج اس جیت سے ملا ہے لوگوں کو کہ کبھی بھی ظلم کے خلاف آواز کو دبانا نہیں چاہیے یا اس کے خلاف بولتے رہنا چاہیے میرے مگر کے ایک شاعر سے انہوں نے کہا تھا کہ آزادی ہے گفتار کے معنی ہے کہ بولو اور لگ جائے گی پابندی ہے گفتار یہی نہ تو آروند کے جریوال نے اسی جذبے کا اظہار کیا تھا ہے اور ان کو جیت بھی ملی تو یہ میرے دلی جذبات جو ہے کچھ آشار کی شکل میں ایک نظم کی شکل میں میں نے یہ پیش کیا ہے جی تو آفد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنی نظم لے کر حاضر ہے جو انہوں نے اروند کے جروال کی عام آدمی پارٹی کی جیت پر لکھی ہے تو شروع کریں جناب آپ اپنی نظم مطلعہ ارز کرتا ہوں کہ ہو گیا پھر کمال دلی میں ہو گیا پھر کمال دلی میں ہو گیا پھر کمال دلی میں آ گیا کیجروال دلی میں آ گیا کیجروال دلی میں دلی میں اور یہ شیر خاص طور پر جس کا سینہ تھا یارو چھپن کا جس کا سینہ تھا یارو چھپن کا جی وہ پڑا ہے نگھال دلی میں بہت خوب وہ پڑا ہے نگھال دلی میں اور یہ شیر جو سینہ ہے یہ کہیں اسارہ آپ کہیں کر رہے ہیں تو اس کی تمید بیان کی جائے یا رہن دیا جائے نہیں میں کہنا نہیں چاہوں گا ورنہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں موڈی کو کہہ رہا ہوں آچھا آپ پی ایم موڈی کی بات کر رہا ہے اس شیئر کے ذریعے نہیں آپ سمجھ جائیں گے اس لئے میں نام نہیں لے رہا ہوں بہر حال تو پھر سے یہ شیئر کو سنائیں جس کا سینہ تھا جس کا سینہ تھا یارو چھپن کا وہ پڑا ہے نڈھال دلی میں بہت خوب اور یہ شیئر خاص طور پر میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ سب کو الو بنا نہیں سکتے سب کو الو بنا نہیں سکتے سب کو الو بنا نہیں سکتے دیکھ لیجئے مثال دلی میں آہا دیکھ لیجئے مثال دلی میں بہت اچھا وہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے جاؤں والوں کو الو زینوں کے لئے بنایا جا سکتا ہے لیکن شہر والوں نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ سب لوگ الو نہیں بن سکتے ٹھیک آگے جناب یہ شیئر بھی سمات فرمائے کہ دیکھ لیجئے مثال دلی میں اور آرز کرتا ہوں کہ شیئر کی شکل میں وہ گیدر تھا اے اے یہ تو بڑے خطرناک اشارے ہیں آپ کے جناب شیئر کی شکل میں وہ گیدر تھا اس کی اتری ہے خال دلی میں اس کی اتری ہے خال دلی میں بہت خوب یہ بھی اشارے کناروں کی بات ہے کہ آپ کس کو گیدر ہو کس کو شیئر کہہ رہے ہیں سامین سمجھ سکتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے کیونکہ غزل کی زبان میں جو بھی بات کسی کو کہی جاتی ہے وہ لاتھی سے نہیں پھولوں سے مارا جاتا ہے پھر سے یہ شیئر سنائیں شیئر کی شکل میں وہ گیدر تھا اس کی اتری ہے خال دلی میں اور یہ شیئر میں خاص طور پر کچھ نام لے کر کہنا چاہتا ہوں مجھے ان کا ان کے نام کے مناسبت سے یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بنی ہو یا کیرن بیبی کوئی بنی ہو یا کیرن بیدی کوئی بنی ہو یا کیرن بیدی مر گئے سب دلال دلی میں مر گئے سب دلال دلی میں تو یہ جو دلال لفظ ہے یہ آپ نے ان سبھی لوگوں پہ کیا ہے کیا ہے کہ جنہوں نے عام آدمی پارٹی کے خلاف کھڑے تھے یا عام آدمی پارٹی کو چھوڑ کر آئے تھے میرے حساب سے میرے حساب سے جو عام کے خلاف یہ لوگ تھے یہ لوگ عام آدمی پارٹی کے خلاف نہیں تھے اچھا یہ لوگ یہ عام کے جذبات سے انہوں نے کھیلا ہے کبھی جو ہے جن لوگ پال کے نام پہ انہ کا ساتھ دیا پھر انہ کا ساتھ چھوڑا پھر بی جی پی کو گالی پہلے دیتے تھے آپ بی جی پی میں کی گود میں آگئے تو آپ پھر سے پڑھئے کوئی بنی ہو یا کرن بی دی کوئی بنی ہو یا کرن بی دی مر گئے سب دلال دلی میں مر گئے سب دلال دلی میں جی تو ہو سکتا ہے آپ کا کچھ لوگ شیر سنیں تو ان کو یہ اوبجیکٹ ہو کہ آپ نے جو اپنی شائری میں شائر تو بڑی نفاست کی زبان استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے سیدھے سیدھے ٹارگٹ کیا ہے حملہ کیا ہے اپنی شائری کے ذریعے لفظ دلال یوز کر کے ہاں ہمارے وہاں دلال کا ایک لفظ ایسا ہے حالانکہ یہ خاص طور پر یہ لگتا برا ہے اس کا بزنس بھی لوگ کرتے ہیں جن کو کمیشن ایجنٹ کہا جاتا ہے اچھا 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 آپ اس سے جو ہے اس شبت کو جو ہے تول رہے ہیں بلکل بلکل ان کا دھرم ہی پیسہ ہے کمیشن اچھا 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 کچھ لوگوں کا کام میں ہے دلالی کا جو تو اس طرح سے آپ نے بنی کو اور کرن بی دی کو اپنے الفاظوں میں تولا ہے بلکل بلکل یعنی کہ آپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل ورڈ ہے اس پر کوئی برا نہ مانے ہاں بلکل بلکل یہ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو فقص کہتے ہیں میں کمیشن ایجنٹ ہوں جی تو آگے آئیے جناب کوئی بنی ہویا کرن بی بی مر گئے سب دلال دلی میں ایک نام اور آ رہا ہے غور فرمائیے گا کہ اب کہاں جائے شازیہ علمی ارے آپ تو شازیہ علمی عام آدمی پارٹی کی پرانی وفادار ان پر اپنی شائری کے ذریعے حملہ کر رہا ہے جی اب کہاں جائے شازیہ علمی یہ بڑا ہے سوال دلی میں ہاں بلکل بلکل یہ تو سوال ہے شازیہ علمی کے لیے کہ وہ اہن وقت پر جو ہے بی جے پی کے خیمے میں گئیں لیکن وہ تو کوئی بھی کسی پارٹی بجا سکتا ہے لیکن آپ نے اپنی اس شیئر کے ذریعے سوال تو ضرور اٹھائیں اور وہ سوال ان کے ذہن میں بھی چل رہے ہوں گے ہاں میں نے کچھ برا بھی نہیں کہا وہ سوال سبھی کے ذہن میں ہے پورا دیس سوچ رہا ہے جو ہے دیال کر کے وہاں پہ گئے پھر وہاں سے کہا جائیں گے جی 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 تو کہا جائیں شازیہ علمی یہ بڑا ہے سوال دلی میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسد نظامی صاحب جی ہاں کبیر سرزمین کبیر سے جسے سنت کبیر نگر بھی کہا جاتا ہے ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے سے اسد نظامی پیشے سے حکیم بھی ہے بی ایو ایم ایس کرے ہوئے ہیں اور حکمت میں جہاں آپ کو پتا ہے کہ بیمار جاتے ہیں ان کے پاس دوہ لینے لیکن شائری کے ذریعے بھی وہ لوگوں کی بیماری دور کرتے ہیں اور آج عام آدمی پارٹی کی جو تاریخی جیت ہے اس پر اپنی نظم کے ذریعے ہم سب سے مخاطب ہیں تو آسد صاحب اب کہاں جائے شازیہ علمی اس کے بعد یہ بھی سماتھ فرمائے شیر کی یہ بڑی بات ہے کہ کامن مین کامن مین عام آدمی جی عام آدمی یہ بڑی بات ہے کہ کامن مین جی کنگ ہے پانچ سال دلی میں بلکل بلکل اس میں تو کوئی شاکھی نہیں ہے جی اور ایک مزاہ کا بھی رنگ لیے ہوئے ایک شیر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بی جے پی والا یوں بولا ایک بی جے پی والا یوں بولا ایک بی جے پی والا یوں بولا جی یار مفلر ہے کال دلی میں یار مفلر ہے کال دلی میں کال دلی سے کیا مراد ہے آپ کی ان کی نظر میں یہ مفلر مسئیبت بنا ہوا ہے کھانسی مسئیبت بنی ہوئی ہے ان کے لیے اچھا اچھا جس کا مزا پڑایا کرتے تھے وہ جی بندر کہا ڈرامے باز کہا مفلر والا کہا نہ جانے کیا کہا انہوں نے مریض اسنو فل سے کرانے کے لئے کہا تو ایک بی جے پی والا یوں بولا یار مفلر ہے کال دلی میں اور آگے جنب اور آخر میں میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو اتنی سی بس خوشی ہے اسد مجھ کو اتنی سی بس خوشی ہے اسد جی مجھ کو اتنی سی بس خوشی ہے اسد آئے گا لوگ پال دلی میں آئے گا لوگ پال دلی میں یعنی اب آپ مان رہے ہیں کہ جو لوگ پال انہ ہزارے اور آدمی پارٹی میں جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس لوگ پال کا اب آنے کا وقت ہو گیا ہے ہاں جو سرکاری لوگ پال تھا اب وہ اسی کوئی اہمیت نہیں ہے جو جن لوگ پال ہے جس کو اروند کے جریبال اور ان کے ساتھیوں نے انہ ہزارے نے مل کر کے جو سپنا دیکھا تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پورا ہو سکتا ہے اور امید پر دنیا قائم ہے ہم بھی امید کرتے ہیں اللہ کے لئے یہ پوری ہوا اور یہاں پر ہمارے وہاں بدونوانی ختم ہو برشتہ چار ختم ہو دیش آگے بھرے مجھ کو اتنی سی بس خوشی ہے آسد آئے گا لوگ پال دلی میں آسد نرزامی صاحب آپ نے اس پوری نظم کو سنایا بھی اور سمجھایا بھی شاعر ایسا کم ہوتا ہے کہ سمجھاتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہوتا لوگ کو سمجھنا پڑتا ہے لیکن ہمارے ساتھ ایسے بہت جو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور سننے کی بھی کوشش کریں گے اور وہ اپنے کومنٹ بھی دیں گے تو ہو گیا پھر کمال دلی میں آ گیا کیجروال دلی میں یہ تھے آسد نظامی اپنی نظم کے ذریعے عام آدمی پارٹی کی جیت پر اپنا رد عمل اپنا اپنی پرتکریا جو ہے وہ دے رہے تھے اپنی پرتکریا اور اپنا رد عمل نظم کے ذریعے آسد نظامی صند کبھی نگر سے ہمارے ساتھ آپ جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب تو یہ تھے جناب آسد نظامی صاحب جو پیشے سے حکیم ہے اور انہوں نے عام آدمی پارٹی کی جو تاریخی جیت ہے اس پر نظم کہی ہے اب تک بہت کم لوگوں نے مکمل نظم کہی ہے لیکن انہوں نے مکمل نظم کہی ہے کچھ الفاظ انہوں نے اپنی اس نظم میں ایسے استعمال کیے جسے کوئی سنے گا اسے اوبجیکٹ ہو سکتا ہے لیکن میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے پوچھا کہ یہ الفاظ آپ کس لئے استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تو شائر کا اپنا انداز ہوتا ہے کیونکہ وہ سرزمین کبیر کی جگہ رہتے ہیں ایسی جگہ جو سند کبیر داس کی جگہ ہے تو ظاہر سے بات ہے ان کی شائری میں وہ تیخہ پن بھی آئے گا جو کبیر کے دوہوں میں بھی ہمیں ملتا ہے تو آپ اور مشائرے سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.mushairalive.com www.mushairalive.com پر آپ online مشائرے بھی سن سکتے ہیں اور latest مشائرے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ facebook پر ہیں تو ہمیں follow کریں پتہ ہے www.facebook.com slash mafil dot مشائرہ facebook کا پتہ ہے www.facebook.com www.mushairalive.com اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشائرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو ہم سے contact کیجئے ہمارا موبائل نمبر ہے 066640286 066640286 پر آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں